السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیسٹیو فیملی اللہ کے حکم سے ٹھیک تھاک ہوگی اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں ویلکم بیک ٹو ایرام آفی چینل اور سنائیں کیسے ہیں سب الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاوں سے تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کاروی دیا کرو اہمین اوہ دیریا کرو تو جی میں آئی ہوں یہاں پہ باہر کپڑے دھوکے یہ دیکھیں کچھ یہاں پہ کچھ وہاں پہ پھلائے ہوئے ایک سٹینڈ انڈا بھی پڑا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بارش 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 اور بارش ہی ہو رہی ہے تو کل تھوڑا اچھا تھا اور آج تھوڑا اچھا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ چلو کیوں نہ تھوڑی سی مشینیں وغیرہ لگا لی جائیں تو اس لیے مشینیں لگائیں میں بھی بس واپس آئی ہوں واپس آکے تو ایمان گھر تھی تو پھر اس نے وہ مشینز لگائیں ہی تھی میں نے تو اپنے ہاتھ سے دھوئے ہیں میں نہیں مشینوں میں ڈالتی تو اس نے ڈالے ہوئے تھے تو میں نے آکے فٹا فٹ سے کیونکہ آج جی یوکے میں ہے الیکشن ڈے بھی تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم ووٹ بھی کرنے جائیں گے رات کے دس بجے تک ہے تو تھوڑی دیر میں بھی بچوں کو ڈینر وغیرہ دے کے تو پھر میں نکلوں گی کیونکہ آمر تو اپنی پوسٹی کر دیتے ہیں مینو اور ایمان نے جو ہے وہ ووٹ کرنے ہم جائیں گے دونوں تو میں نے آکے کپڑے چینج کی ابھی میں نے کچھ نہیں کھایا ابھی کچھ کھاؤں گی پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے اور باقی جو بھی ہوا وہ تھوڑا بوتا کریں گے پیچھے سے بیک گارڈن دیکھیں گراس اب کاٹنے والی ہوئی ہے دو ویک سے نہیں کاٹی گئی کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی تو اس لئے گراس نہیں نہیں کاٹی گئی تو ابھی آمر کاٹیں گے میرے حیال سے ویکنڈ تک ویڈر ٹھیک رہا تو پھر مشین نکال لیں گے اور کر دیں گے اس کی ہیر کٹ تو بس جی ابھی چلتے ہیں اندر اور جا کے کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نماز زہر کی نماز ادا کریں گے اور پھر جو بھی ہوا ساتھ میں کرتے جائیں گے تو بس ایک سٹینڈ یہ دیکھیں کپڑوں کا ادھر اندر بھی پڑا ہوا ہے دھو دھلا کے رکھے ہوئے تو یہ رکھ دیتی مان باہر تو ویسے یہ بھی سوک جانے تھے ہوا سے لیکن اس سے اٹھایا نہیں گیا ہوگا پھر تو بس جی آگے ہوں میں اندر مجھے بنانی ہے چائے بھی تو چائے نہ ہی پیوں میرا دل ہے بس اب اپنا وہ ڈرینک ہی بناوں تو چلیں سب سے پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا آج ایک بہت بڑا کام کرنا جو کہ میں کافی دنوں سے دنوں سے کیا کر ویک ہی ہو گئی ہے روز سوچتی ہوں روز سوچتی ہوں کہ کروں 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 لیکن آج مجھے وہ ضرور کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنے کے کیا کرنا ہے چلیں جب آپ کام سے آئیں تو پھر آپ کا بھول کرتا ہے بھولت لگی ہوتی ہے کچھ کچھ کھانے کو اور ہمارے گھلے دی یہ ہوئی انشاءاللہ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سیزن الیرین اور یہ جو ہوتی ہے وہ ویڈیٹیبل باریں جو سکھ کریں سر اکار ان کو ہم کھوڑتی ہیں ان کو آسے لگی ہوتی ہے یہ بس ایک انہف ہوگی یہ دیکھیں اس کو ہم بستیوں اوون میں اوون کے اندر ایسے بیس منٹ کے لئے جی تو یہ دیکھئے میری پچکی ہم نے اون سے نکال لی ہے بس اب اس کو میں کھاؤں گی اللہ کا شکر ادا کروں گی انہوں نے نماز کریں گے پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ لوگوں سے ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد تو جی آچکی ہوں میں نے کھا بھی لیا الحمدللہ الحمدللہ نماز بھی ادا کر لی تو آگے میں یہاں تو وہ جو میرا کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ چیز کے گلاف جو ہے نا یہ والے یہ چینج کرنے تھے سارے کام ہو جاتے ہیں روز ان کا سوچتی ہوں روز ان کا سوچتی ہوں کہ ان کو نکال لوں اتاروں ان کو مشین میں لاروں اور ان کے اوپر دوسرے چڑھاؤ لیکن جب ان کی بار ہی آتی تھی بیچاری چیزوں کی کچھ نہ کچھ کچھ ہو ہی جاتا تھا اور چیزیں دیکھیں میری بلکول نہیں ہی نہیں ہے کوئی نشان کوئی مٹی کچھ نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے کیوں کور چڑھا لیتی ہوں نہیں تو پتہوں مالا گھر ہے یہ تو اب تک ان کا تو کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہوتا تو میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں بھی میں دو تین کور سلوال آتی ہوں تو پھر ایزی سے نا سارے دیر جو رو نکل جاتا ہے تو جب لاسٹ آن گئی تھی تو یہ دو پیر بنو آکر لائی تھی اور اب گئی ہوں تو اب بھی دو پیر بنو آکر لائی ہوں تو یہ والا تو میں ابھی رکھوں گی کیونکہ یہ میں نے بہت لیت شروع کیا تھا اور یہ بہت اچھا ہے بھی اور جو اس سے ایک دوسرا تھا اسے میں نے پھینک دیا ہوا ہے اور رہے تھا جب میں یہ لے کی آئی تھی تو وہ میں نے پھینک دیا تو یہ بہت اچھا بچوں والے گھروں میں ہے تو میں کہتی ہوں بلکہ ہر گھر میں ہی ہونا چاہیے بچے کیا بڑے بھی چیزیں پھینکتے ہیں سمٹب یہ نہیں کہ کیا بھی بھی گھر جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ جان بھوج رہے کسی نے کوئی چیز گھنا نہیں ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ چھے کہ چھے میں نے اتاہ لی ہیں تو اب ان کے اوپر نہیں چڑھاؤں گی یہ وہاں اس طفل میں ایک یہ بلک یہ بھی ہم وہاں سے سلواتے ہیں اپنی پسند کا پپڑا لے کے تو پھر ہم ٹیلر کو دے دیتے ہیں پرانی چیر میں لے گئی تھی وہ میں وہی پر رکھا ہی تھی پھر جب کبھی ضرورت ہو پارسل میں مگھوانا ہو تو پھر نہ وہ بندہ مگھوانا لیتا ہے تو یہ تو میرے بلکل کچن کے ساتھ بھی میچ ہے بلیک تو بلیک میں نے فرس ٹیم بڑھو آئی ہے پر ہو سکتا ہے کہ اچھی لگیں چیز کیونکہ کچن سارا ماشاء اللہ سے بلیک ہے ہمارا سیتا بھی درزی بڑی اچھی ہے تو اب یہ چڑھاتی ہوں ایک جو دوسرا لے کے اس دفعہ وہ جیسا میرا یہ ٹیبل کا کور ہے نا سیم اس کے جیسی ہیں وہ کائننگ ہے بیچ میں بلو کلر ہوں کے اور ایک بھی میں نے بلیک لے لیا تھا یہ وہ جو سو فو والا کپڑا ہوتا ہے نا یہ وہ کپڑا ہم لیتے لے کے تو پھر اس کی سلواتے ہیں تو وہ پھر نہ اس لیے تو پھر اچھا اچھا خاصا ٹائم بھی نکال جاتی ہے نا اگر وہ کپڑا واشن ویر لی ہو تو وہ تو پھر کسی کام نہیں رہتی نا اس کو بس اب باندھتے ہیں اور اب جب ساری ریڈی ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو نا ان کو دکھاتی ہوں میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ لوگوں کو آئیڈیا دوں جن بہنوں کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ اس طرح دیا کریں تو یہ بڑا اچھا کام رہتا ہے تو چلیں اب میں ان کو چڑھا لوں تو آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی کور میرے ساری چیروں کے اوپر چڑھ گئے ہیں ساری ماشاءاللہ چیروں کے اوپر میں چڑھا دی ہیں اب یہ آپ کو کیمرے کو اس سائیڈ سے کر کے دکھاتی ہوں یہاں سے نظر آئے ہیں یہ ساری چیروں کو میں نے چڑھا دیا ماشاءاللہ کچن کے ساتھ اب میچنگ ہوگئے دیکھ رہے ہیں پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ چیریں پڑی ہوئی ہیں پہلے پتہ یہاں میں گریہ نظر آتی تھی اب پتہ بھی نہیں چلتا تو چلیں جی یہ ہو گیا ڈپٹین ہو ریکی ہو گیا تو چلیں اب آپ سے لیتی ہوں جیزت جیزت میں کی تھی لیتی ہوں ویڈیو پوری بھی نہیں ہوئی ارم دوئی تو چلیں ملتی ہوں آپ سے بھی پھول مکھانوں کا ڈرینک ہے میں نے کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے بنانا ہے گرم دودھ میں میں نے آپ کو بہت دفعہ بنایا لیکن تھنڈے دودھ میں کبھی نہیں سکھایا تو یہ میری ایک بہن نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی جب آپ تھنڈے دودھ میں بنایں میں روز اب تھنڈے دودھ میں ہی بناتی ہوں تو ہمیں بھی ضرور بتانا تو اس کے لیے میں چاہیئے چھوڑی فروٹ والی کالی پیاز کچھ بلیک نہیں فروٹ والا جنہ میں فروٹ کچھ فروٹ والا نائی فلیم تو بنانا لینا ہے ایک گلاس اگر آپ نے بنانا ہے تو اس میں ایک بنانا ڈالنا ہے تو میں دو گلاس بناتی ہوں یا دو کپ بناتی ہوں تو میں دو بنانا ڈالوں گے ٹھیک ہے کیمرا تھوڑا نیچے ہی کر دیتی ہوں تو آپ نے دو اگر ایک ایک گلاس میں ایک بنانا ٹھیک ہے تو ہم دو ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے گرمی ہے تو پھر ہم چاہے آپ تھنڈے میں پیئیں چاہے گرم میں پیئیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کو پسند ہو دیکھو گیا چھلکے پہلے پھینک لیں گے ہم اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ ساتھ آپ بھی ڈھولیں دو ڈالوں نہیں میں یہ فول کریم والا ڈالتی ہوں کیونکہ جب پینا ہے تو پھر فول والا ہی پییں بسم اللہ رحمان الرحیم جتنا دو گلاس میں یہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنا دو گلاس میں یہ ڈلے گا ہمیں ڈال دیا اب جو ہم نے خون مکانوں کا مکسچر بنا کر رکھا ایک کپ میں دو ٹیبل سپون بسم اللہ رحمان الرحیم وان ٹھو تھری اور فور تھوڑا سا اوپر سے ایک کپ میں یا ایک گلاس میں دو ٹیبل سپون اور اگر ایک ہے تو دو ہیں تو میں نے چار ڈال لے ٹھیک ہے بس اب آپ نے اس کو ایزی سے بس مکس کر لینا جیسے مکشک بناتے ہیں بسم اللہ ہمیں ہمیں تین سے چار منٹ اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کپس میں نکال لیں گے بہت اچھا نائس تھک سا یہ ڈرنک بنتا ہے اور ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے جیسے آپ پینٹ بٹر پی رہے ہیں پینٹ بٹر ملک شیک ویسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ایزی سے پیا جاتا ہے تو یہ تھا آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگ اس کو بنا کے خود بھی پیئیں بچوں کو پلائیں جس کو مرضی ہے پلائیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جلیدی اللہ حافظ